اجودیہ کے اندر ایک مہند ہے انہوں نے ابھی چار پانچ دن پہلے وہاں کے ظلم ایسٹریٹ کو ایک میمورنڈم دیا ہے اجودیہ میں کہ مسلمانوں کا قبرستان اجودیہ سے نکال کے پانچ کلومیٹر دور نکال دو اور چودہ کوسی پر ایک کرما جو مندر بن رہا ہے اس کے آس پاس میں شراب اور گوشت کی دکانیں بند کرا دو میں تو گیا تھا راجیب گاندی کی حکومت جب تھی میں تو گیا تھا ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا میری قیادت میں میری لیڈرشپ میں چھ سات علماء تھے اس کے اندر بابری مسجد میں گیا تھا شیلہ نیاز پہ میں گیا تھا بابری مسجد کے گیٹ پر میں کھڑا ہوا تھا اجودیہ کو میں نے قریب سے دیکھا تھا وہاں کی مسجدیں وہاں کے مدرسیں وہاں کے مسلمان وہاں کی برقہ پوش وڑتیں جو ہجاب میں تھی برقے میں تھی میں نے دیکھی تھی ہے جو دیا میں وہاں مسلمان آباد ہیں وہ کہتے ہیں ان کے قبرستان کو پانچ کلومیٹر دور کر دو یہ کوئی کر سکتا ہے ہزاروں سال کا جو قبرستان ہے کہہ رہے ہیں گوش بند کر دو شراب بند کر دو کر دو گوش اور شراب سے ہمیں کوئی مطلب نہیں لیکن اس طرح کا مطالبہ کرنے والے جو اقلیتوں سے نفرت کر رہے ہیں ہمارا کانسٹیوشن کہتا ہے ہمارا سمیدھان کہتا ہے ہمارا آئین کہتا ہے سب برابر ہیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو مسلمان کبھی بھی کسی دوسری قوم یا فرقے کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہتے سب ہمارے بھائی بہنیں خواج نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جب لنگر بڑھتا تھا اور سیکڑ لوگ کھاتے تھے تو ہمارے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے ایک بات خاص بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ان دنوں میں کم تھے غیر مسلم تو ماشاءاللہ تھے لیکن جب لنگر بڑھتا تھا یہ کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ مسلمان ہو یا ہندو ہو کوئی نہیں پوچھتا تھا اور آج بھی نہیں پوچھتا کوئی درگاہوں میں جا کے آپ دیکھ لیجئے جو دے گے بٹھ رہی ہوتی ہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارا دھرم کیا ہے مسلمان نے کبھی نفرت نہیں کی کرے گا بھی نہیں ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے لوگ دیش درو کہہ دیتے ہیں مسلمان کو مسلمان کبھی اپنے دیش کا غدار نہیں ہے ہمیشہ دیش کے ہٹ میں اپنے وطن اپنے بھارت کے ہٹ میں سوچتا ہے کہیں بھی ہو تو ہم تو یہ کہتے ہیں جو ایسے بیان دینے والے ہیں ان کے اوپر ضرور کا روائی ہونی چاہیے اور اجدیہ میں اور اس کے آسپاد جو مسلمان ہیں ان کی حفاظت ہونی چاہیے موسیقی موسیقی